اسلام علیکم دوستو آپ نے اپنی روز عمرہ زندگی میں بہت سارے فنیچر دیکھیں ہوں گے اور یقین ہے کہ یہ فنیچر بہت خاص بھی ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے فنیچر دیکھیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی ضرور حران ہو جائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچیں نمبر ایک پر آتا ہے سیکرٹ علمیرہ کپڑے رکھنے والی یہ علماری پہلی نظر میں آپ کو سبھی عام نظر آنے والی علماریوں کی طرح ہی نظر آئے گی جس میں لوگ زیادہ تر اپنے کپڑے وغیرہ ایک جگہ پر ہی رکھ سکتے ہیں مگر اسی علماری کے بائیں طرف والے حصے کو جب باہر کی طرف کھینچے تو ایک خاص پشیدہ جگہ دکھائی دیتی ہے اس طرح کی پشیدہ جگہ گر میں چور سے اپنا قیمتی سمان کو چھپا کر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اور کافی فائدے مند بھی ہوتی ہے اس طرح کی لمباری کی کافی مانگ بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ اس طرح کی لمباری کو بنانے کا خرچہ تو کم آتا ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان میں اپنے قیمتی سمان کو رکھ کر اسے چوروں وغیرہ سے بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے نمبر دو پر آتا ہے سپائرل وائن سیلر دوستو وائن کو اس طرح زمین میں رکھنا کافی لمبے سمیں سے چلا آ رہا ہے اور اسے اس طرح رکھنے کے لیے کچھ ایسے خاص قسم کے فنیچر کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایک گول شیپ میں زمین کے نیچے ہوتا ہے اور جس کے اوپر محفوظ شیشے کا ڈانچہ لگا ہوتا ہے جسے کھول کر بڑی ہی ارام سے اس کے اندر وائن کو رکھا یا نکالا جا سکتا ہے اس طرح وائن کو اندر رکھنے سے اوپر جگہ تو بچتی ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح وائن کو زمین کے اندر رکھنے سے وائن کا ٹیسٹ بھی برقرار رہتا ہے کیونکہ وائن کو ہمیشہ ایک خاص ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس طرح کے پشیدہ زمین کے اندر بنائی گئی جگہوں پر ہی ممکن ہو سکتا ہے نمبر تین پر آتا ہے ڈریسلر بوکس کئی لوگ اپنے بڑے بڑے خوبصورت گھر تو بنا لیتے ہیں مگر کچھرے کو رکھنے والا ڈیسٹ بین گھر میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں گھر کی خوبصورتی کو خراب کر دیتا ہے اسی بات کا خیار رکھتے ہوئے اس خاص قسم کے ہائیڈرولیک گیجٹ کو تیار گیا گیا ہے جو کہ آپ کے ایک بٹن دباتے ہی زمین سے باہر نکلاتا ہے اور کچھرے کو اس میں ڈالنے کے بعد انہیں نیچے بیجا جا سکتا ہے جس سے اس کا استعمال تو بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گھر بھی صاف نظر آتا ہے نمبر چار پر آتا ہے ڈی کوفی ٹیفلا اس کمال کے کوفی ٹیبل کی جتنی تریف کی جائے اتنی کام ہے یہ کمال کا کوفی ٹیبل اپنے اندر کئی چھوٹی چھوٹی جگہوں کے ساتھ بناتا ہے جنہیں پہلی دفعہ میں ڈون پانا کافی مشکل ہوتا ہے یہاں یہ شخص اس ٹیبل کے اوپر دراصل کوفی تیار کر رہا ہے جسے بنانے کے لئے اس سے جڑا سارا سمان اسی ٹیبل کے اندر رکھا گیا ہے اس ٹیبل کے اندر چھوٹا چولا پانی رکھنے والی جگہ کوفی پیسز کو پیچنے والے انسٹرومنٹ کے ساتھ ساتھ کئی جگہیں ہیں جہاں سمان کو رکھا جا سکتا ہے جو اس ٹیبل کے کمال کی بناوٹ کی وجہ سے اس میں پورے آ جاتے ہیں اور اس طرح ٹیبل کو لوگوں کے لئے کافی فائدے مند بناتے ہیں نمبر پانچ پر آتا ہے میڈز کمپیکٹ ایوی یہ عجیب سا نظر آنے والا ڈانچہ دراصل ایک پولی کے ذریعے کام کرتا ہے جیسے گھما کر آپ اس فنیچر کی دو بڑی جگہوں کو کھول کر استعمال میں لا سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے پہلے حصے میں ایک چھوٹا کچن ہوتا ہے جہاں آپ اپنے کچن کا سارا سمان رکھنے کے ساتھ ساتھ کھانا وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اس کچن کے دوسری طرف ایک چھوٹی سیلف بھی نکالی جا سکتی ہے جس کا استعمال ڈاننگ ٹیبل کے طور پر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے تیسرے حصے کی جہاں آپ بیٹھنے کے لئے چھوٹے سوفے نمائے بیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں یہی نہیں اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی لمباری بھی بنی ہوتی ہے جہاں پر آپ اپنے کپڑے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے ٹھیک دوسری طرح ایک اور جگہ بھی میسر ہوتی ہے جہاں آپ اپنا لیپٹوپ کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بک سے یہاں بہت سی اقسام کا استعمال رکھ سکتے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے فنیچر کا استعمال ان لوگوں کے لئے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جن کے پاس جگہ کام ہوتی ہے گھروں کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے اب لوگ چھوٹے گھروں میں بھی سبی سہولیات سے عراستہ زندگی گزانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کی ایک مزیدار مثال یہ کمال کا خفیہ فنیچر دراصل اس کمرے کے بیچو بیچ خاص جگہ بنائی گئی ہے جہاں ڈائننگ ٹیبل چھپا ہوتا ہے جسے اوپر نکالنے کے لئے آپ کو بس ایک بٹن دوبانا ہوتا ہے اور یہ ڈائننگ ٹیبل بڑے ہی مزیدار طریقے سے فوش کے اندر سے نکلتا ہوا باہر آ جاتا ہے جیسے باقی فنیچر کو استعمال کرتے ہیں ویسے ہی اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر سات پر اتا ہے کار ڈوک کئی لوگ ایک سے زیادہ کاروں کو رکھنا پسند کرتے ہیں مگر جگہ کی کمی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو پاتا مگر یہ خاص ہائیڈرولیک ٹیکنیک پر کام کرنے والا کمال کا سسٹم جہاں آپ ایک کار کو اس میں گسا کر زمین کے نیچے بنائی گئی جگہ میں پار کر سکتے ہیں جس سے دوسری کاروں کے لئے جگہ تو بنتی ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کار محفوظ بھی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ کمال کا سسٹم ان لوگوں کے لئے کافی کار آمد بن جاتا ہے جنہیں ایک سے زیادہ کار رکھنا پسند ہے تو دوستو ان میں سے کون سا فنیچر آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ